اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی موالے چینل میں خوش آمدید روحانی موالے چینل کے معزز ناظرین آج میں آپ کو صورت اخلاص کا ایک ایسا مخصوص آسان اور مختصر سا وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو شبال کے پہلے عشرے میں صرف تین دن کیا جائے گا اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کی تمام حاجت پوری ہوں گی پریشانیوں سے نجات ملے گی دولت کا حصول آپ کے لئے آسان ہو جائے گا صورت اخلاص کے اس وظیفہ کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنے سے رزق آپ کے گھر میں بارش کی صورت برسے گا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے گا معزز خواتین و حضرات آج میں آپ کو صورت اخلاص کا انتہائی مجرب نہائیت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو آپ نے مخصوص طریقے سے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے شوال کے پہلے عشرے میں تین دن کے لئے تو اس وظیفہ کو کرنے سے انشاءاللہ العظیم آپ کی تنگ دستی بھی دور ہوگی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی کسی بچی یا بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو جلد شادی کے اسباب بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ العظیم اس وظیفہ کو کرنے سے آئندہ شوال تک آپ مالدار ہو جائیں گے امیر ترین ہو جائیں گے خوشحال ہو جائیں گے تو صورت اخلاص کے اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے گا آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ تین دن آپ نے صرف ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جانا ہے مخصوص وقت ہونا چاہیے اول آخر درود پا تین بار کام از کم پڑھیں گیارہ بار بھی پڑھا جا سکتا ہے اور درمیان میں صورت اخلاص آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد یہ ایک بار ہوئی اسی طرح آپ نے صورت اخلاص کو گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف یا رحمانو یا کریمو یہ اللہ تعالیٰ کے اسمال حسنہ ہے ان کو صرف اور صرف تین سو تیرہ بار آپ نے پڑھ کر آپ نے مقصد کی کامیابی کی دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ تو پورا ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت سے اپنی کرم نوازیوں سے آپ کے مال و دولت میں اتنا اضافہ فرما دے گا کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی پریشانیات دور ہو جائیں گی اور معاشرے میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ عزت والا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی اور ناظرین اگر ہو سکے تو اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کم از کم سوا کلو گوشت آپ کسی کو بھی ہدیہ کرتے یا سوا کلو گوشت کے پیسے اگر کوئی آپ کا اہل محلہ ہے جو کہ غریب ہو تو آپ سوا کلو گوشت اسے دے سکتے ہیں یا سوا کلو گوشت کے آپ اسے پیسے بھی دے سکتے ہیں اور عمل کی کامیابی کے لیے یہ ہدیہ کرنا بہت ضروری ہے تو آپ اس عمل کو کریں فیدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آئندہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے گا مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یادیے گے نمبر پر وارس اپ کریں آپ سے ایک نئے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی